اسلام علیکم کے پیس کی پیارے بچوں کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتی ہوں آپ سب سے حیرت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور کامیاب انسان بننے کے لیے ہمیں اپنا روز کا کام روز کر لینا چاہیے کیونکہ وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنا آج کا کام کل پر چھوڑ دیتا ہے تو چلیں جی اب ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں تو کام کو شروع کرنے کے لیے ہم اپنے اردو کے سمر پہنکہ صفحہ نمبر 36 کھولیں گے اچھا جی تو صفحہ نمبر 36 کو شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے اس کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیز اتنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اچھا جی صفحہ نمبر 36 پہ دیا گیا ہے تفہیم سب سے پہلے ہم اس پورے پیرا کو ہم پڑھیں گے پہلے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ان تمام سوالات کے جوابات اس پیرا گراف میں سے ڈھونڈ کر ادھر لکھیں گے جیسے کہ سب سے پہلا سوال ہے تاجر کہاں رہتا تھا اور وہ کیا کاروبار کرتا تھا تاجر گاؤں میں رہتا تھا اور وہ نمک کا کاروبار کرتا تھا اسی طرح ہم باقی تمام سوالات کے جوابی اسی پیرا گراف میں سے ڈھونڈ کر لکھیں گے اچھا جی تو اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 37 ہے تو صفحہ نمبر 37 پہ بھی وہی چیز دے گئی ہے تفہیم اس میں بھی ہم سب سے پہلے پیرا گراف پڑھیں گے اس کے بعد یہ جتنے بھی سوالات دے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات اس پیرا گراف میں سے ڈھونڈ کر ادھر لکھیں گے جیسے کہ پہلا سوال ہے پاکستان کس وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اس کا جواب اسی پیرا گراف میں سے بن رہا ہے پاکستان مختلف موسموں بلندو بالا پہاڑوں خوبصورت وادیوں نئی اور پرانی طرز کی امارتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اچھا جی تو اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 38 پہ دیا گیا ہے تخلیقی لکھائی اپنے تصور کو استعمال میں لائیں اور بتائیں کہ اگر آپ کوئی سائنس دان ہوتے اور آپ کو کوئی نئی سبزی ایجاد کرنے کا موقع ملتا تو آپ اس کا نام کیا رکھتے ہیں اس کی شکل کیسی ہوتی اس کا ذائقہ کیسا ہوتا میٹھا تیخہ یا پھر ترش نمکین یا پھر کڑوا کیا وہ انسانی صحت کے لئے مفید ہوتی یا پھر نقصان دا تو آپ نے چند یہ لائنیں یہ جو سوالات پوچھ گئے ہیں ان کے مطابق لکھنے ہیں اچھا جی تو اب اس کے اگلے صفحہ پر بھی وہی چیز دی گئی ہے تخلیقی لکھائی اگر میں پرندہ ہوتا اپنے تصور کو استعمال میں لائیں اور بتائیں کہ اگر آپ پرندے کی طرح اٹھ سکتے تو آپ کہاں کہاں کی سیر کرتے کہاں رہنا پسند کرتے کیا کیا کھاتے کس کو دوست بناتے کیسا محسوس کرتے ان تمام سوالات کے جواب آپ نے چند لائنوں میں لکھنے ہیں اسی کے ساتھ صفحہ نمبر چالیس پہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر چالیس پہ دیا گیا ہے لکھیں اگر میں پرندوں کی طرح اٹھ سکتا تو آپ نے چند لائنیں لکھنے ہیں اگر آپ خود سے لکھنے تو بہت بہتر ہے ورنہ آپ ساتھ والے پیج سے ریلیٹڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس میں مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں اگر آپ رندے کی طرح اٹھ سکتے تو کہاں کہاں کی سیر کرتے کہاں کہاں رہنا پسند کرتے کیا کیا کھاتے تو یہی آپ ادھر بھی لکھ سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں سب بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی تو آج ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے اپنی صحت کا خاص خیار کریں کام کو ساتھ اترا کریں اللہ حافظ فی ایمان اللہ